السلام علیکم اپنے تمام دیکھنے والوں کو شفران اقبال کا سلام جس شخص نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا پھر میرے مصطفیٰ نے اسے کندن بنا دیا اور مجھ کو وضو کے واسطے پانی کی کیا کمی کہ یاد مصطفیٰ نے اس قدر رولا دیا آج کائنات کا سب سے خوبصورت سب سے حسین موضوع لیے شفران اقبال آپ کی حدمت پہ حاضر ہے اور وہ موضوع ہے آقا انامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ پاک پہ درود و سلام بیجنے کا موضوع آج میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں وہ ڈسٹر گجرات کا بہت بڑا نام ہے آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جناب عبد المالک صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کو رنگ نیوز پہ خوش آمدید جی تینکیو ویری مچ بہت شکریہ سر اچھا سر یہ فرمائیے گا قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجنے کے کیا عقمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اشارت باری تعالی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو مالک صاحب یہ فرمائیے گا درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہیں گے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے لئے افیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے نامہ عمال میں دس نیکیں لکھی جاتی ہیں اس کے دس گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے دس درجات بلاند ہوتے ہیں اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت والے دن دو لوگ میرے بہت قریب ہوں گے ایک وہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے اور دوسرا وہ جو مجھ پر کسر سے درود پاک بھیجتا ہے اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ تین سو تیرہ سے زیادہ مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے وہ کسر سے درود پاک میں آ جاتا ہے تو میں سریعہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کے میڈیا کے ذریعے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد کم از کم سو مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس طرح ہمارے نامہ عمال میں پانچ سو دفعہ ہم درود پاک پڑھیں گے ہر نماز کے بعد پڑھیں گے ایک سو دفعہ تو پانچ سو مرتبہ ہو جائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیس پاک کے مطابق ایک دفعہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں اس طرح ہمارے نامہ عمال میں روزانہ پانچ ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی ہمارے پانچ ہزار گناہ ماف ہوں گے اور پانچ ہزار درجات ہمارے بلند ہو جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ قیامت والے دن وہ میرے بہت قریب ہوگا اور اسی طرح حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی قیامت والے دن ہمیں نصیب ہو جائے گی تو اس لئے ہمیں کسر سے درود پاک پڑھنا چاہیے مالک صاحب یہ فرمائیے گا درود پاک کب پڑھنا چاہیے درود پاک جب بھی آپ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں آپ وضو کریں اور اس کے لئے کوئی وقت کا تیین نہیں ہے ہر وقت آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہم سفر کے لئے جا رہے ہیں یہاں سے گجرات سے راول پنڈی ہے اسلام آباد ہم نے جانا ہے کراچی جانا ہے پشاور جانا ہے فیصل آباد جانا ہے تو ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے تو ہم سارا راستہ جو ہے وہ سو کے گزار دیتے ہیں تو اگر ہم ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہو یا دل میں ہم یا کاؤنٹر ہمارے پاس ہو تو ہم درود پاک پڑھتے جائیں تو ہم بے شمار مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ سکتے ہیں تو با وضو ہو کر بڑی محبت کے ساتھ آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے عبدال مالک صاحب آقا انامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس پر کوئی چند اشار اگر آپ سنا دیں جی سلام اے امنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید دولانی سلام اے آتشین زنجیر باطل توڑنے والے سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے اور جب ہم درود پاک پڑھیں تو ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ سانسیں پڑھیں درود تو پڑھیں دھڑکنیں سلام حاصل ہمیں وہ لذتِ عشقِ رسول ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت شکریہ آپ دیکھنے والوں کا شفران اقبال کو اس بڑی خوبصورت سیگمنٹ سے اجاز دیجئے